اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنائشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ایران ازرائیل کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے چاہے وہ حملہ تھا یا حملی تھی بم تھے یا پٹاخے تھے جو بھی ہے لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی اور خراب ماحول کو دیکھتے ہوئے ازرائیل نے اپنے ناجائز اببہ امریکہ سے مزید ہتھیار بھیجنے کی درخواست کر دی ہے یعنی یہ خبر آپ کو بتا رہی ہے کہ ازرائیل کا اصل سپورٹر امریکہ ہے ناجائز باب میں پہلے سے کہتے ہا رہا ہوں کہ ازرائیل کا ناجائز باب امریکہ ہے ازرائیل نے امریکہ سے ٹینگ گولہ بارود اور ٹیکنیکل گاڑیاں سمیت مزید ہتھیاروں کا ڈیمان کر دیا ہے صورتحال سے واقف تین افراد نے بلمبرگ کو بتایا کہ نیتن یاہو کی حکومت غزہ میں جنگ اور ایران کے ساتھ بڑھتی بھی کشیدگی کے تناظر میں اپنے ہتھیاروں کے زخیرے کو بڑھانا چاہتی ہے ذرائیل نے بتایا کہ درخواست ابھی جمع کرائی گئی ہے امریکہ کی انتظامیہ نے ابھی تک اس کی بقاعدہ جاد شروع نہیں کی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے بلکہ خبر آگئی ہے کہ جیسے ہی ازرائیل کو نقصان پہنچنا تھوڑا سا شروع ہو گیا یا ایران کا معاملہ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے حملے جو پٹھا تھے یہ ایک سازش تھی تاکہ دنیا کے سامنے ازرائیل مظلوم بن کر نظر آئے اور پھر ازرائیل کو مدد میں نہ شروع ہو جائے تو ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ازرائیل کے لیے چھپیس ارب ڈالر کی ہنگامی امریکی امداد کا بل منظور کر لیا گیا ہے یعنی جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی ہے کہ ازرائیل بچارہ مظلوم بن گیا اور اب یہ بہانے سے کہ ایران اس پر حملہ کر رہا ہے ازرائیل کو مدد امریکہ نے دینا شروع کر دیا میری بات صحیح ہو گئی آئے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میں گاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی علاقوں سے ازرائیل کے قبضے کا خاتمہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے جی ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ بقاعدہ مشرق وستہ میں جو حالات خراب ہوئے ہیں مشرق وستہ میں عدم استقام کی بنیاد پر فلسطینی علاقوں پر ازرائیل کا قبضہ اور ازرائیل کی مغربی حمایت ہے ترکیہ کے وزیر خارجہ فیدان نے کہا کہ ازرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کو غزہ کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی وجہ نہیں بننا چاہیے اور فلسطینی علاقوں پر ازرائیل کے قبضے کا خاتمہ عالمی برادری کی ترجیح ہونا چاہیے یعنی ترکی کے وزیر خارجہ نے ساتھ طور سے یہ کہہ دیا کہ ایران نے جو حملہ کیا میں پہلے اسی کہہ رہا تھا کہ ایران کی یہ بدماشی ہے ایران نے جو حملہ کیا اس کی وجہ سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم سے دنیا کی توجہ ہٹ جائے اس لئے ایران کو یہ بدماشی کروائی گئی اس لئے وزیر خارجہ ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر ازرائیلی آتنگوادی جو حملہ کر رہے ہیں اور جو ظلم کر رہے ہیں اس پر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ فلسطینی علاقے سے علاقوں سے ازرائیل کے قبضے کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ ازرائیل ناجائز اولاد ہیں امریکہ کی اور ازرائیل فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں آئی رہا دن تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی گذشت اکل سرکاری آئند اکل سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے گے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی آج یعنی چوبیس اپریل بود تک پاکستان کا سرکاری دورہ کرے گے پیر سے بود تک سرکاری دورہ کریں گے پاکستان کا ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آٹھ فروری کے عام الیکشن کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر کے ساتھ ان کی شریک کے حیات یعنی ان کی محترمہ بیوی اور وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر ارکام اعلی حکام کے ساتھ ایک بڑا تجارتی وقت بھی ان کے ساتھ پاکستان کے دورے میں شامل ہوگا بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ابراہیم رئیسی وزیر آزم شہباز شریف صدر آصیف علی زرداری سینٹ کے چیئرمن یوسف رضا گیلانی اور قومی اسب بلی کے سپیکر آیاز صادق سے ملاقاتیں کریں گے ناظرین بڑی افسوس ناخ خبر وستی افریقہ جمہوریہ سے آ رہی ہے وستی افریقی جمہوریہ سے خبر آ رہی ہے کہ ایک کشتی کے الٹ جانے سے تقریبا اٹھاون لوگ ہلاک ہوئے ہیں افریقی ملک وستی افریقی جمہوریہ میں کشتی الٹنے سے اٹھاون افراد ہلاک ہوئے ہیں خبر رسل ایجنسی کا کہنا ہے کہ کشتی حادثہ راشدانی بینکوئی میں پیش آیا اس کشتی میں گنجائش سے زیادہ تین سو مسافر سوار تھے حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں جو اٹھاون افراد کی موت ہوئی ہے ان میں خواتین اور بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں آئیے رضی آخری بڑی خبر آ رہی ہے فلسطین کے حالات کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ازرائیلی آتنگ وادیوں نے ننگا ناچ کھیلا ہے آتنگ کا فلسطین میں لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ جن جن ملکوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کے حق میں اوٹ دالا ہے ان ممالک کے سفرہ کو ازرائیلی آتنگ وادیوں نے باتچیت کے لیے احتجاجی باتچیت کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے بلایا ہے جنہوں نے سلامتی کونسل میں فلسطین کی اقوام متحدہ کے مکمل رکنیت کے حق میں اوٹ دیا تھا اس ہفتے کے شروع میں واشنٹن نے فلسطینی رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ غور کرے گی جمعیرات کو ہونے والی ووٹنگ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بارہ رکن ممالک نے ایک قرارداد کی حمایت کی جس میں فلسطینیوں کی مکمل رکنیت کی سفارش کی گئی تھی جبکہ دو ارکان یعنی برطانیہ اور سوٹزر لینڈ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا صرف ازرائیل کے مضبوط ترین اتحادی امریکہ نے قرارداد کو رکنے کے لیے ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف اوٹ دیا یعنی اس سے یہ پتا چل گیا کہ امریکہ اصل ودماش ہے یعنی امریکہ فلسطین کی مدد یا فلسطین میں ہونے والے ظلم کو رکنا ہی نہیں چاہتا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمرارڈ گولڈ گٹ جو کی مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اور ویدیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں